افریقہ دور ہے بہت کم اب فیملی سپورٹس ہو گئی ہیں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بن رہا ہے جس کی طرف ہمارا دھیان کئی دفعہ جاتا نہیں ہے جب کوئی بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے تو یہ میں بتا دوں آپ کا آپ کی جو قوت مدافعت ہے جو آپ کی ریزسٹنس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ ڈپریس لوگ جو ہیں ان کو زیادہ بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے ہمیشہ شادر کی ہے جو بندہ ڈپریس نہیں ہوتا ایک نارمل ذہنی فنکشن رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہر قسم کی بھماری کے ساتھ اور اس طرح کی جو چیزیں جب نظر آتی ہیں تو بہت تکلیفتے چیزیں ہوتی ہیں پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم جو ملزی کہتے رہیں جس طرح جس طرح لوگوں میں شعور بڑھا اور لوگوں نے اپنے علاج علاج کرنے شروع ہوئے تو ہماری ایج ایکسپیکٹنسی یعنی وہ لوگ جو ساٹھ سال سے زیادہ عمر والے ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی لیکن جب آپ ساٹھ سال سے اوپر جاتے ہیں تو پھر اور بھی مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ مسئلے ہیں ڈیمنشیا کے آلزائیمرز کے اس طرح کی ذینی مرض جس سے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور پھر گھر والوں کے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ میں آلزائیمرز اور ڈیمنشیا کے ساتھ بہت عرصہ کام کرتی رہی بلکہ جو ورلڈ کا جو آلزائیمرز انٹرناشنل جو دنیا کا فیڈریشن ہے میں اس کی بورڈ میمبر بھی دو دفعہ رہی جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہوتی ہے کسی بھی گھر والوں کے لیے اپنے ماں باپ کو اپنے بزرگوں کو اس تکلیف میں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی انسان اپنے ماں باپ سے جب تک ماں باپ حیات ہوتے ہیں ہر وقت انسان اپنے ماں باپ سے سپورٹ لیتے ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ماں کا کتنا اہم رول ہے باپ کا کتنا اہم رول ہے کسی عمر میں بھی ماں کا جانا کسی بچے کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ جب تک وہ ماں زندہ ہے وہ بچہ تو اس کا بچہ ہی رہے گا چاہے اس بچے کی عمر ساٹھ سال ہو جائے اب امپورٹن یہ چیز ہوتی ہے جب وہ خدا نہ خواستہ اس ذہنی تکلیف میں سے گزرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں تو آپ سوچیں بچوں پر کیا گزرتی ہوگی بہت ہی تکلیف میں چیز ہوتی ہے میں نے جب بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنا کرتی تھی دیمنشیا کے بارے میں تو مجھے ایک بات کبھی نہیں بھولتی بہت اچھی فیملی کی خاتون اور وہ ہماری بہت بڑی والنٹیئر تھی دیمنشیا اور آلزائیمنز کے لیے میرے پاس آکے بیٹھیں تو بات کرتے کرتے رونا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ میری والدہ اور مارے بڑی ویل آف فیملی اب مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو دیمنشیا ہو اور ایک بندے کو ذہنی تکلیف ہو ایسی جس میں وہ بھول جاتا ہے تو اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہو کوئی اگر ملازم زیادتی بھی کرے تو وہ بتا بھی نہیں سکتے اپنے اس بات کو تو جو ان کے بچے ہوتے وہ بہت زیادہ کیفل ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں تو وہ کہتی تھی میں رات کو اپنی والدہ کو اپنے پاس سلایا کرتی تھی اور اپنے پاس سلانے کے علاوہ کہتی تھی کیونکہ انسان تھی مجھے بھی نیند آ جاتی تھی تو میں نے اپنی والدہ کی جو ٹانگ تھی اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھا کرتی تھی رات کو مجھے یہ خطرہ رہتا تھا یہ نہ ہو میری والدہ گھر سے نکل جائیں اور جب وہ ایک دفعہ گھر سے نکل گئیں تو پھر ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ انہوں نے کہا جانا ہے ان کے گھر کا کیا پتا ہے انہوں نے ان کا اپنا نام کیا ہے تو کہتی ہیں اور جب رو رو کے وہ بتا رہی انہوں نے کہتی ہیں میری وہ ماں جس نے ہم چھے بہن بھائیوں کو پالا جس نے ہم سب کی خدمت کی اسقابل کیا کہ ہم دنیا میں اپنا گزر کریں وہ ماں اب ہماری جو ہے وہ اتنی مجبور ہے کہ ہم چھے بہن بھائی بھی ان کو ہمارے لیے سبھالنا ان کو مشکل ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں خاص طور پر ذینی امراض جو ہیں ان کا بہت زیادہ گھر والوں پر اثر ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ جس خاندان میں ڈیمنشیا یا آلزائیمز ہو جائے جس کو ڈیمنشیا ہوا ہے یا آلزائیمز اس بچارے کو یا بچاری کو تو کچھ بھی نہیں خبر ہوتی لیکن جو گھر والے جس تقلیف سے گزرتے ہیں اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک بندے کی مسلسل ڈیوٹی لگی بھی ہوتی ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ان کے ساتھ رہے یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل جائیں اور پتا نہ چلے اسی طریقے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ میں نے قصہ پچھلی دفعہ جب میں یہاں تھی آئی تھی تب بھی میں نے سنایا اور میں سوچتی ہوں ہر مرتبہ سنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ذینی تکلیف جو ہے وہ کتنی زیادہ گھر والوں کے لیے ایک ڈپریشن کا سبب بن جاتی میرا ایک مریض آتا تھا وہاں بھار میرے آلزائیمرز کا وہ لگاوا تھا پوسٹر لگاوا تھا میرے پاس تو آپ کہتا ہے گائنکالیجز تو خواتین ہی مزید مریض آتی تھی ان کی میری مریض نے کہا کہ میرے میاں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ضرور وہ کہتا ہی وہ علیہ دھا میں بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کئی دفعہ وہ اپنی بیوی کے مسئلے ڈسکس کر دیا میں نے کہا ضرور آ جائیں وہ آ کے اندر بیٹھا ہے مجھے کہنے لگا کہ آپ آلزائیمرز کے ساتھ کام کرتی ہوں باہر میں نے دیکھا ہے پوسٹر لگاوا میں نے کہا ہاں میں نے اسے بتایا کہ ہم نے دیکھئے سنٹر شروع کیا اب بات کرنے کی دیر تھی تو اس نے رونا شروع کر دیا جوان آدمی رونا شروع کر دیا اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس سے کبھی بات کروں بیوی سے بھی انہی بات نہ کر سکتا تو میں نے سوچا میں کم سے کم اپنی دل کی تکلیف آپ کے سامنے پر رکھوں میں نے پوچھا کیا بات کیا اس نے کہا ہی میرے والد کو آلزائیمز تھا اور اس کے والد کوئی آم انسان نہیں تھا سب سے بڑی یہ بات تھی کہ young آلزائیمز جو ہے that is now considered کہ young age آلزائیمز is considered to be genetic and inheritance also وہ باون تری پن سال کی عمر تک he was looking after the finances of a middle east country like Kuwait ان کا financial advisor that meant he must be a visit who is finance کے بارے میں سب کچھ پتا ہو وہ کتنا بڑا اس کا دماغ ہوگا اس بیچارے کو آلزائیمز ہو گیا انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا behavior اس طرح کیوں ہے تو کہتے ہیں ہمارا جو وہاں apartment تھا وہاں apartment میں normally مسلخان جو ہیں وہ bedroom کے ساتھ نہیں ہوتے وہاں apartment کے اندر ہی جو corridor ہے اس کے اندر تو کہتے ہیں میں نے جو سب سے زیادہ تکلیف تھی چیز تھی میرے لی کہتے ہیں میں نے باہر شور سنا تو میں باہر نکلا اپنے کمرے میں دیکھا میرے والد سب کمرے کے باہر کھڑے ہیں اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہیں اور وہ دروازے کھول رہے ہیں کیونکہ جس گھر میں وہ پچھلے تیس سال سے رہتے تھے انہوں کو اس گھر کے خسل خانے کا دروازہ نہیں مل رہا اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فرسٹریٹ ہو گئے ان کو حاجت آئی بھی تھی انہوں نے کہا وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے جب کشاب کر گیا تو کہتا ہے تب میرا لگا کہ میری دنیا ختم ہوئی وجہ یہ کہ وہ والد جس نے ہمیں پالا جو اتنا بڑا انسان تھا وہ آج اتنا مجبور ہو گئے تو بہت ہی تکلیف یہ چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کو خدا خاصتہ کوئی ذینی تکلیف ہم انشاءاللہ اس کو انسٹیٹیوٹ بنانے کے اور بہت اہم تھا کہ اس کو ٹیچنگ انسٹیوشن بنائیں یہ اتنا بڑا ہسپتال جس کے اندر تقریبا پندرہ سو سے سترہ سو مریض جو ہیں وہ اکاموڈیٹ ہوتے ان کی نگداشت پھر اس کی اوپر یہ کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے پتہ کرنا چاہیے کیا وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ سے ان لوکوں پر اس طرح مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تکلیف تی چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک بھی اگر ہو جائیں تو گھر والے لینے نہیں آتے ہمیں ان کی ریابلیٹیشن کے لیے بندوبست کرنا پڑے ہماری کا علاج کے بعد اس قابل ہو جائے کہ وہ روز مدہ کی زندگی اپنی گزار سکے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں آپ سب کو اور میں چیف اگزیکٹس صاحب آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی انسٹیوشن ہے آپ لوگوں کی محنت کی بہت ضرورت ہے ہمارے جو چیف انجینئر صاحب ریٹائر بیٹھے میں پیچھے ان کو میں نے کہا آپ بخشے گئے سیدھے جنت میں جائیں گے وجہ یہ کہ انہوں نے اتنا خصورت کچن بنایا ہے اور وہ کچن بڑا ضروری تھا وجہ یہ ہے کہ ہر اسپتال میں کام ہوتا ہے وہ شاید اس لیول کا نہیں ہوتا جو اس لیول کا یہ کام ہوا ہے میرا خیال ہے دل لگا کہ انہوں نے بہت مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا ایک ہمارے سارے جو پارٹسپرنسن کا فنکشن بھی ہے لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں ایک اگلی میٹنگ ہے تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کر دیکھیں یہ دن اس لیے بہت ضروری تھا سب کا کٹھا ہونا کہ ہم جو لوگوں کو ذہنی تکلیف ہے جن فیملی کے اندر مریض ایسے ہیں جن کو ذہنی تکلیف ہے ان کو ایک دفعہ یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ بلکل اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ یہ حکومت کھڑی ہے ہم سارے کھڑے میں ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اچھے سے اچھی سہولت آپ کے گھر والوں کو لیے ہم ضرور دے تاکہ مریض ہمارے پاس جب آئے اس کا اچھا علاج ہو کے اور پھر مریض جو ہے وہ صحت مند ہو کے گھر واپس جا سکے ان لفظوں کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ میں خاص طور پر ذینی جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ مینج کرنا ڈیل کرنا تو یہ ویسے میں آپ کو بات بتاؤں یہ کار خیر کا کام ہے اس کا صلح شاید ہم تو آپ رکھوں کو کبھی نہیں دے سکیں گے پر اللہ تعالی ضرور آپ کو صلح دے گا وہ بندہ جو اپنا خیال بھولنے کی باری بیٹا بیٹ جو بیٹ جو بیٹ بیٹ جو بیٹ ابھی مجھے بولنے دو پھر اس کے بعد آپ کی بی بات سننے بیٹ جائی آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان پائن دبا دیں جو پاکستان جو ڈیو اپنے ڈیو 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 موسیقی سلام جیسی لیمان کاری نوال را کمہارک 인ises نوال راکست نوال راکست نوال لگای نوال راکست کامیون منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس بجے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے